اسلام علیکم ایک دفعہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک مہمان آیا یہ شخص ضعیب العمر تھا اور ترہ ترہ کے عوارز میں مبتلا تھا اس پر مستضادیہ کے نہایت درشت مزاج اور چرچڑا تھا رات بھر کراہتا رہتا تھا اور لوگوں کو کوستا رہتا تھا اس کے بد مزاجی اور احوزاری سے تنگ آ کر مخلوق خدا نے اس سے رہ گریز اختیار کر لی تھی ہاں اگر کوئی بیچین ہوئے بغیر دن رات اس کی خدمت میں کمر بستا تھا تو وہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ تھی وہ بوڑے مہمان کے آرام کی خاطر ساری ساری رات جاکتے رہتے ہیں اس طرح ان کو کئی راتیں مسلسل جاکتے ہوئے گزر گئیں ایک رات تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی بوڑے نے فوراں انہیں کوسنا شروع کر دیا اور متقبر مکار دین فروش غرض جو موں میں آیا کہہ ڈالا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے نہایت تحمل سے ان کی باتیں سنی اور کوئی جواب نہ دیا لیکن ان کی اہلیہ کو اس مہمان کی بکواس پسند نہ آئی اور انہوں نے معروف سے کہا کہ یہ بڑا سخت کمینہ اور احسان فراموش ہے بھلائی اور رحم اپنی جگہ لیں بروں کے ساتھ نیکی کرنا برا ہے اس کمینے کو یہاں سے دفع کیجئے بیوی کی باتیں سن کر حضرت کرخی رحمت اللہ علیہ حس پڑے اور بیوی کو صبر کی تلقین کی